موسیقی اس سے پہلے میں مہت صدیقی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ایکچولی یہ سب پروگرام جس طریقے سے ہوگا اور جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ خاموش رہتے ہیں موسیقی موسیقی آپ کے بہت شکریہ آپ کے بہت شکریہ آپ کے بہت شکریہ اور ہم کا بڑی تقویت ہوتی ہے اس سے اور شہناز آپ پر اس سے اتفاق کریں گے مجھے یقین ہے اور میں اب اس کا آغاز کرتے ہیں اور میں احسان بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کوئی چیز سنائیں آپ کو اردو لیٹریچر میں سے شکریہ حلال پہلے دیئے کہ میرا نام احسان زفر زیدی ہے یہ چونکہ گھوپال کے ہیں انہیں نے احسان بنا دیا مجھے ان کی اردو درہا اس کی جو ہے اجے کریکٹ کرنا ہے کہ احسان احسان بھائی سے آپ نے نام بلو دیا انہیں نے میرا نام بلو دیا اور انہیں کیا انہیں کا ایک فنکشن تھا جب میں یہاں کمپیرنگ کر رہا تھا اس دن ساکی صاحب آئے تھے اور ساکی صاحب دیکھئے ایک منٹ آپ کا حق ہے کیونکہ جو چاہیں کہیں اس لیے کہ میں نے اردو آپ ہی سے سیکھی ہے اگر غلط بولتا ہوں تو میں کیا کروں میں نے شیر ساکی صاحب سے کہا تھا ساکی صاحب جو ہم لوگ ہائی سکول میں تھے تو آپ کا ایک شیر بہت یاد تھا کہہ لیں ہائی سکول میں کیا یاد تھا میں نے کہا ناموں کا ایک حجوم صحیح دل کے آس پاس دل سن کے ایک نام دھڑکتا ضرور ہے تو ساکی صاحب کو بھی وہ ہوا ورحال میں جو آپ کو ایک چھوٹی سی غزل پیش کر رہا ہوں وہ کرشن بیہاری نور کی ہے پچھلی بار لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ نام بتا دیا کیجئے کرشن بیہاری نور لکٹو کے شاعر تھے اور ان کا بہت مشہور شیر ہے کہ میں تو غزل سنا کے انہوں نے یہ امیجن کیا کہ غزل سنانے کا امپیکٹ آرڈینس پہ کیا ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو ابھی محفل بھری ہوئی تھی لوگ آ جائیں گے لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ خالی ہے بلکہ اس میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہے اگر آپ تصور کریں گے وہ کہتے ہیں کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے کشن مہائی نور کی غزل ہے جس کا مطلع ہے کہ وہ لگ کے جیسے ساغرِ سہبا دکھائی دے وہ لگ کے جیسے ساغرِ سہبا دکھائی دے جنبش جو ہو تو جام چھلکٹا دکھائیں گے بشیر ہے کہ دریاء میں یوں تو ہوتے ہیں قطرے ہی قطرے سب دریا میں یوں تو ہوتے ہیں قطرے ہی قطرے سب قطرہ وہی ہے جس میں کے دکھائی دے کترہ وہی ہے جس میں کے دریا دکھائی دے اور جعبید بھائی جو ہمارے اردو کے روحِ روا ہیں لندن کے کہ کہ کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے آنکھیں جو بند ہوں تو وہ جلوہ دکھائی دے کیا بات ہے کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے آنکھیں جو بند ہوں تو وہ جلوہ دکھائی دے اور کہتے ہیں کہ اس تشنا لب کی نیند نہ ٹوٹے دعا کرو اس تشنا لب کی نیند نہ ٹوٹے دعا کرو جس تشنا لب کو خواب میں دریا دکھائی دے جس تشنا لب کی نیند نہ ٹوٹے دعا کرو جس تشنا لب کو خواب میں دریا دکھائی دے یہ آخری شر ہے کہ کیا حسن ہے جمال ہے کیا رنگ و روپ ہے وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے کیا بات ہے کیا کہنے اب میں درہاز کروں لہا ہے عرفان یہ بات ہوئی تاریہ ہو جائیے داد دیجئے کامل ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے عرفان مصطفی صاحب برشاد اگرامی غلطی ماغ نہیں ہوتی یہاں پہ چلیں ہم عشق میں بھی کمال کرتے ہیں ہم عشق میں بھی کمال کرتے ہیں آئی لب یو لکر سنٹو آل کرتے ہیں ہم عشق میں بھی کمال کرتے ہیں آئی لب یو لکر سنٹو آل کرتے ہیں یہ دکھا بہت ہو کرتے ہیں کیا کہنے ہیں کل جب ملے تھے تو دل میں ہوا ایک ساؤنڈ کل جب ملے تھے تو دل میں ہوا ایک ساؤنڈ اور آج ملے ہو تو کہتے ہو your file not found جب مدت سے ہوتا آیا ہے وہ repeat کر دوں گا جب مدت سے ہوتا آیا ہے وہ repeat کر دوں گا تم نہ ملے تو اپنی زندگی control and delete کر دوں گا تیمہ ایک ساؤنڈ تاکہ کبھی نہ ملے پیر سے مقرر ارشاد جب مدت سے ہوتا آیا ہے وہ repeat کر دوں گا جب مدت سے ہوتا آیا ہے وہ repeat کر دوں گا تم جو نہ ملے تو اپنی زندگی control and delete کر دوں گا شاید میرے پیار کو taste کرنا گھون گئے شاید میرے پیار کو taste کرنا گھون گئے دل سے ایسا out کیا paste کرنا گھون گئے واہ واہ آپ دی شیل سن لیں ارشاد لاکھوں ہوں گے نگاہ میں کبھی دیکھئے کوئی بات نہیں وہ delete ہو گیا چلیے پہلا والا پھر سے پڑھ دی یہ اچھا تھا لاکھوں ہوں گے نگاہ میں کبھی مجھے بھی پک کرو لاکھوں ہوں گے نگاہ میں کبھی مجھے بھی پک کرو میرے پیار کے آئیکان کو بھی کبھی ڈبل کلک کرو کیا بات ہے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات با 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 آپ نے سبی امساری صاحب کو سنا تھا پہلے والے سیشن میں بہت ہی باغیانہ شیئر پڑتی ہیں لیکن آج جو ہیں انہوں نے بہت نرم سی ایک نظم چن لی ہے صحیح شاہ دیکھ رہا میں مجھے نہیں مانند تھا آپ کو افیتہ کیا دے چل یہ شاہ دیکھ رہا ہوں دیکھئے میں بہت سالوں کے بعد اسٹیج پہ اور مائک پہ بول رہی ہوں تو اگر کوئی غلطی ہو جائے مجھ سے پڑھنے میں تو معاف کیجئے یہ آج کیونکہ سرسینڈے ہیں تو میں مجاز کی پڑھنے یوں ایک نظم نرس کی چارہ گری نورہ وہ نو خیز نورہ وہ ایک بنت مریم وہ مخمور آنکھیں وہ گیس ہوئے پرخم وہ عرض کلیسہ کی ایک مہ پارہ وہ دیر و حرم کے لیے ایک شرارہ وہ ایک نرس تھی چارہ گر جس کو کہیے مدعوہ درد جگہ جوانی سے تفلی کلے مل رہی تھی ہوا چل رہی تھی کلی کھل رہی تھی سفید اور شفاف کپڑے پہن کر میرے پاس آتی تھی ایک ہور بن کر وہ ایک آسمانی فرشتہ تھی گویا کہ انداز تھا اس میں جبریل کاسا وہ تسکین دل تھی سکون نظر تھی نگارِ شفق تھی جمالِ نظر تھی وہ شولہ وہ بجلی وہ جلوہ وہ پرتو کبھی اس کی شوقی میں سنجیدگی تھی کبھی اس کی سنجیدگی میں کی شوقی گھڑی چک گھڑی کرنے لگتی تھی باتیں سرحانے میرے کٹ دیتی تھی راتیں عجب چیز تھی وہ عجب راست تھی وہ کبھی سوس تھی وہ کبھی ساز تھی وہ ہستی تھی مجھ کو ہساتی تھی مجھ کو سلاتی تھی مجھ کو دوہ اپنے ہاتھوں سے مجھ کو پلاتی اب اچھے ہو ہر روز مشتہ سناتی سرحانے میرے ایک دن سر چھکا کے وہ بیٹھی تھی تک یہ پکونی ٹکا کے خیالات پہہم میں کھوئی ہوئی سی نہ جاگی ہوئی سی نہ سوئی ہوئی سی وہ آنکھوں کے ساغر چھلکتے ہوئے سے وہ آرز کے شولے بھڑکتے ہوئے سے مہگ گیسوں سے چلی آ رہی تھی میرے ہر نفس میں بسی جا رہی تھی مجھے لیٹے لیٹے شرارت کی سوچی جو سوچی بھی تو کس قیامت کی سوچی ذرا بڑھ کے کچھ اور گردن چھکا لی لبے لالے افشاں سے ایک شہ چھڑا لی وہ شہ جس کو اب کیا کہوں کیا سمجھئے بہشت جوانی کا توفہ سمجھئے میں سمجھا تھا شاید بگڑ جائے گی وہ ہواوں سے لڑتی ہے لڑ جائے گی وہ میں دیکھوں گا اس کے بپھرنے کا عالم جوانی کا غصہ بکھرنے کا عالم ادھر دل میں ایک شور محشر بپا تھا مگر اس طرف رنگی دوسرا تھا ہسی اور ہسی اس طرح کھل کھلا کر کہ شام حیاء رہ گئی چھل کھلا کر نہیں جانتی ہے میرا نام تک وہ مگر بھیج دیتی ہے پیغام تک یہ پیغام آتے ہی رہتے ہیں اکثر کہ کس روز ہوگے آوگے بیمار ہوگا یہ کسی اسپدار کے لیے بھی اچھا ایڈویٹیزمیں کیا خوبصورت نظم آپ نے مجاز کی سنائی اب میں ممتہ گپتہ صاحبہ سے درخواست کرنے جا رہا ہوں سب لوگ کا تعریف ہو چکا ہے اور مختلف سیشن میں لوگ آ چکے ہیں ممتہ جی اس سیشن میں پہلی بار آئی ہیں اس سیشن سے میری مراد یہ ہے کہ آج کے اس سیشن میں ویسے تو وہ ہماری بہت پرانی وہ ہیں پارٹسپینٹس اور انہی کے وجہ سے ہمارے محفلوں میں چار چاند لگتے ہیں اور ممتہ جی پہلے بی بی سی ہندی سرویس کو رہنخ بخشا کرتی نہیں اب ہم ان سے سیدھتے ہیں کہ اردو کیسے بولی جاتی ہے اور کچھ ان سے کچھ ایسن بھائی سے تو میں ممتہ گفتہ صاحب سے ترخواست کرتا ہوں کہ وہ کوئی غزل اپنی پسند کی سنائے شکریہ نہیں ترنمی نہیں ترنمی نہیں ترنمی سناؤنی نہ پیچھاتی ہوں یہ غزل فراکھون گورک پڑی کی کیا بہت ہے غزل کے ساز اٹھاؤ بئی عدا سرات غزل کے ساز اٹھاؤ بڑی عدا سرات نوائے میر سناؤ بڑی عدا سرات جو ہو سکے تو ادھر کی بھی راہ بھول پڑو کیا بہت ہے جو ہو سکے تو ادھر کی بھی راہ بھول پڑو سنم قدے کی ہواوں بڑی عدا سرات کیا بہت ہے ابھی تو ذکرِ سہر دوستوں ہیں دور کی بات ابھی تو ذکرِ سہر دوستوں ہیں دور کی بات ابھی تو دیکھتے جاؤ بڑی عدا سرات لیے ہوئے ہیں جو بیتے غموں کے افسانیں لیے ہوئے ہیں جو بیتے غموں کے افسانیں وہ زندگی ہی بلاؤ بڑی عدا سرات کیا بات ہے اسی کھندر میں کہیں کچھ دیئے ہیں ٹوٹے ہوئے انہی سے کام چلاو بڑی عدا سرات غزل کے ساتھ اٹھاؤ بڑی عدا سرات نوائی میر سناؤ بڑی عدا سرات میں بہت ہی مشہور غزل بڑا رہا ہوں میں نے کوئی مشکل غزل نہیں چنی ہے اور کہا زیادہ لوگوں کی سنی ہوئی ہوگی یہ مومن کی ایک مشہور غزل ہے وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نا یاد ہو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نا یاد ہو وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نا یاد ہو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نا یاد ہو وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نا یاد ہو وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر وہ کرم کے تھا میرے حال پر وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر وہ کرم کے تھا جو میرے حال پر مجھے سب ہے یاد زرا زرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر وہ کرم کے تھا میرے حال پر مجھے سب ہے یاد زرا زرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو وہ نئے گلے وہ شکایتیں وہ مزے مزے کی حکایتیں وہ نئے گلے وہ شکایتیں وہ مزے مزے کی حکایتیں وہ ہر ایک بات پہ روٹنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی ہم میں تمہیں بھی چاہتی کبھی ہم میں تمہیں بھی راہتی کبھی ہم میں تمہیں بھی چاہتی کبھی ہم میں تمہیں بھی راہتی کبھی ہم بھی تم بھی تھے عاشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو وہ بگڑنا وصل کی رات کا وہ نہ ماننا کسی بات کا وہ نہیں نہیں کی ہراں صدا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہوں اور جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے باوفا میں وہیں ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جو ہم میں تم میں کبھی ہم میں تم میں وچا تھی کبھی ہم میں تم میں بھی راتھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو پڑھنے والا تھا میں آپ کو سناؤں یہ پشور شائر ہے ساکی بھپالی صاحب بہت بزرگ شائر تھے غالب نمی جنہی پتا کہ وہ حیات ہیں لیکن شیر میں تجھ کو بھول جاؤں پہلا شیر کہ میں تجھ کو بھول جاؤں مگر مسئلہ یہ ہے میں تجھ کو بھول جاؤں مگر مسئلہ یہ ہے کیسے کٹے گی انہوں تیری یاد کے وغیر بہت بزرگ شائر مشاہرے میں پڑھ رہے ہیں وہ پورا مشاہرہ لوٹ لیا کہتے ہیں کہ سامنے جب کوئی بھرپور جوانی آئے سامنے جب کوئی بھرپور جوانی آئے پھر طبیعت میں میری کیونہ روانی آئے پھر طبیعت میں میری کیونہ روانی آئے اور شیر ہے کہ کوئی دریا بھی کبھی اس کی طرف رخ نہ کرے کوئی دریا بھی کبھی اس کی طرف رخ نہ کرے کسی دریا کو اگر پیاس بچھانی آئے کیا بات ہے شیر ہے سامنے کیا کہنے کوئی دریا بھی کبھی اس کی طرف رخ نہ کرے کسی دریا کو اگر پیاس بچھانی آئے شیر ہے کہ میں نے حسرت سے نظر بھر کے اسے دیکھ لیا کیا بات ہے میں نے حسرت سے اس نظر بھر کے اسے دیکھ لیا جب سمجھ میں نہ محبت کے معانی آئے میں نے حسرت سے نظر بھر کے اسے دیکھ لیا جب سمجھ میں نہ محبت کے معانی آئے اور اس کی خوشبو سے کبھی میرا بھی آنگن مہکے میرے گھر میں بھی کبھی رات کی رانی آئے تیرے گھر میں بھی کبھی رات کی رانی آئے اور زہر بھی زہر بھی زہر بھی ہو تو وہ تریاغ سمجھ کر پی لے کیا بات ہے زہر بھی ہو تو وہ تریاغ سمجھ کر پی لے کسی پیاسے کے اگر سامنے پانی آئے کیا بات ہے کسی پیاسے کے اگر سامنے پانی آئے این ممکن ہے کہ کوئی ٹوٹ کر چاہے مجھ کو کبھی ایک بار پلٹ کر تو جوانی آئے این ممکن ہے کوئی ٹوٹ کر چاہے مجھ کو کبھی ایک بار پلٹ کر تو جوانی آئے یعنی سکسیسفل آشق تھے کیا بات کیا بات ہے ایسا مائی کیا کہنے ہیں خاندین ازرات آپ نے پڑھا ہے ایسا مائی کو ہر موقع کا ہر محلے کا ہر طرح کا شیر یاد ہیں میرے قال سے جب بھی بیٹھے آپ سنتے رہیں اور سر کھنتے رہیں کیا بات ہم لوگ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے لیکن بہت رہا ہے پچھلے واقع پہ کہیں ہم نے خیامی صاحب پہ کچھ بند پڑے تھے لوگوں نے ایک صاحب نے میں یاد دلایا میں ان کے لئے پڑھ دیتا ہوں پھر سے اگر آپ جو سن چکے ہیں وہ بور ہوں تو کوئی بات نہیں ہے سنیے بولا دکاندار کی کیا چاہیے تمہیں بولا دکاندار کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہو کہ میری دکان پر پاؤگے بولا دکاندار کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہو کہ میری دکان پر پاؤگے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے بولا یہیں پہ کھاؤ یہ گھر لے کی کھاؤ ایک شام کسی بز میں جوتے جو کھو گئے ایک شام کسی بز میں جوتے جو کھو گئے ہم نے کہا بتائیے گھر کیسے جائیں گے آج کل تو جوتے نہیں اٹھا رہتے پہلے مسند پہ آتے تو جوتے اٹھا رہے ایک شام کسی بز میں جوتے جو کھو گئے ہم نے کہا بتائیے گھر کیسے جائیں گے کہنے لگے کہ شیر سناتے رہو یوہین گنتیں نہیں بنیں گے عزید نے آئیں گے کیا آپ ایک اور بلاس پر دور سننے یہ ہرستان کی مشاعروں کا عاد ہے یا پاکستان میں مشاعر ہوگا رفتہ رفتہ ہر پولیس والے کو شائر کر دیا رفتہ رفتہ کیا بات ہے کیا کہنے واہ 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 ایک ڈلی کی شائر ہے رفت سروش یہ ہے بالکل ہم ان کی غزل میں سنانا چاہ رہی تھی دل میں رکھ لو کے نگاہوں میں بسا لو مجھ کو دل میں رکھ لو کے نگاہوں میں بسا لو مجھ کو زندگی ہوں میں کسی شکل میں ڈھالو مجھ کو شب کے سناٹے میں ڈوبی ہوئی آواز ہوں میں شب کے سناٹے میں ڈوبی ہوئی آواز ہوں میں اس انہیرے کے سمندر سے نکالو مجھ کو سارا میں خانہ ہی مانگے ہے میری تشنل بی سارا میں خانہ ہی مانگے ہے میری تشنل بی ایک دو جام سے للا نہ ٹالو مجھ کو میں تو ایک عشق ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں میں تو ایک عشق ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں تم اگر چاہو تو پلکوں پر بٹھا لو مجھ کو زردہ خاک ہوں پرواز کی حسرت ہے مجھے زردہ خاک ہوں پرواز کی حسرت ہے مگر آنڈھیوں تیز چلو اور اڑالو ہر اڑالو دل میں رکھ لو کہ نگاہوں میں بسالو مجھ کو زندگی ہوں میں کسی شکل میں خانہ ہوں دو شکریہ دو شکریہ دو شکریہ دو شکریہ موسیقی 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 موسیقی